ہمارے چینل ایج او افیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرورت آپ کو پتا ہندو بندر کو مقدس جانتے ہیں تو ایک گاؤں میں بندر بہت زیادہ تھے وہ تنگ کرتے تھے اب اس میں مسلمان بھی رہتے تھے انڈیا کی بات تو مسلمانوں نے نا ان سے جان شڑانے کا طریقہ رونڈا انہیں آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں پکا کے چھت پر ڈال دی جب بندر آئے تو وہ سوچنے لگے پہلے تو ٹوکروں سے نکالتے تھے آج دستر خان لگا ہوئے خیر تو ہے آپ حیران ہوں گے کسی ایک بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا سب واپس چلے تھوڑی دیر گزری تو چار بوڑے بوڑے بندر بہت بڑے بڑے پروفیسر اللہ میں ان کے ساتھ وہ آئے اور باقی سارے بندر بیٹھ گئے انہوں نے روٹی کو توڑا اور سونگا ان چاروں نے پھر کوئی آنکھوں میں اشارے کی یہ سارے بندر واپس چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہر بندر کے ہاتھ میں ایک پتے دار ٹہنی اور وہ بھاگے چلے آرہے بھاگے چلے آرہے آئے ان بڑے بندرے نے روٹیاں ان میں تقسیم کی اور ساتھ وہ ٹہنی روٹی کھاتے گئے اوپر سے پتے جب آتا گئے روٹی کھاتے گئے پتے جب آتا گئے اور کہتے ہیں کہ کل بھی کھا کے رکھا جائے سانو پتہ ہے تُسی زہر میں لائے یہ علم تو جانور کے پاس بھی ہے اسنی کیمسٹری تو جانور بھی جانتا ہے مجھے جو جانور سے اوپر لے جاتا ہے علم وہ ہے میرے رب کا علم میرے نبی کا علم انہو لقول فصل وطمت کلمت رب کا صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات وہو السمیع العلیم وہ علم وہ ہے جب مجھے یہ پتا دیتا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے آپ لاکھوں کتابیں پڑھ لو آپ چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتے مجھے کس نے پیدا کیا تو انسان کی ایک کمزوری ہے یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے یہ علم باہر سے لیتا ہے اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی ہے پیدا چھوٹی ایک سنٹی میٹر دیکھ سکتی ہے اسے لائن بنانا کون سکھاتا ہے کتار میں چلنا کون سکھاتا ہے اندھیرے میں ملک چلانا اسے کون سکھاتا ہے غلے کو کٹھا کرنا اسے کٹھ کے جمع کرنا اسے کون سکھاتا ہے یہ جو سفید چھوٹی دیمک جس کو کہتے ہیں یہ اندھی ہوتی ہے بلکل اندھی اور تین سال پہلے میرا چھ سات افعی کی ملکوں میں سفر ہوا جو غریب ملک جنگلوں سے بھر ہوئے اور جنگلوں سے گزرنا ہوا اتنے بڑے بڑے پلر نمہ گھر بنے ہوئے تو مقامی دوستوں کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ دیمک کے گھر ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ اس میں ہوا اور روشنی کے لیے جو اس دیمک نے سراخ بنائے وہ سارے کے سارے جدر سے سورج گزرتا ہے اس طرف بنائے ادھر کوئی سراخ نہیں سارے سراخ اس طرف ہیں کہ سورج کی گزرگاہ کو سامنے رکھ کر ان اندھی کیڑیوں نے سراخ بنائے ہیں تو انسان اور جانب اور غیر انسان میں ایک یہ عجب فرق ہے کہ یہ پیدائشی جاہل ہوتا ہے اور پھر سارا زور لگا کے کچھ سیکھ سکھا بھی لے تو وہ بھی ہے اللہ قلیلہ یہ جاہل ہمیشہ زیادہ رہے گا اور علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا چونکہ علم کی تو انتہا کوئی اور میری زندگی ساٹھ ستر سال ہے میں اس میں کیا دعویٰ کروں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں بڑا ہی بے وکوف ہے جو یہ کہتا ہو ہمیں سارا پتہ ہے ایک دل کے ڈاکٹر کہنے لے کہ اللہ کی قسم قسم اٹھا کے کہ اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے بس اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے تو میں عرض کر رہا تھا بچوک انسان پیدائشی جاہل ہے یہ علم باہر سے لیتا ہے اور غلط بھی لے لیتا ہے صحیح بھی لے لیتا ہے جانور مخلوق درند پرند درخت ان کا علم پیدائشی اپنے اندر ہوتا ہے یہ باہر سے نہیں لیتے اور غلط نہیں لیتے ہمیشہ صحیح لیتے ہیں دوزم جھوڑ بھی بول سکتے ہیں حالانکہ جھوڑ لانت ہے سچ بھی بول سکتے ہو سچائی نور ہی نور ہے لیکن پرندے کے اندر جانور کے اندر میں مثال دیتا ہوں آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دو وہ بند کر دو وہ بھوکا مر جائے گا گھاس نہیں کھائے گا وہ کہا گا میری یہ غزائی نہیں میں کے میں کھاو بکری کے آگے آپ کورمہ پکا کے رکھ دو وہ دروازہ بند کر دو وہ بھوکی مر جائے گی کورمہ نہیں کھائے گی کیونکہ یہ میری غزائی نہیں ہے میں کھائی نہیں سکتا کہ اس کا علم ایسا طاقتور ہے اس کے خلاف کبھی نہیں جاتا سیب پر کوئی امرود کبھی دیکھا امرود پر کبھی عام دیکھا عام پر کبھی انگور دیکھا انگور کی بیل پر کبھی کریلا دیکھا کتنا پاورفل علم ہے ان کا کہ انہیں دانے سے نکلتے ہی پتا ہے میں نے شکل کیسے بنانی ہے میں نے پھل کیسے بنانا ہے اس میں رنگت کیا آئے گی اس میں ذائقہ کیا آئے گا اس میں خوشبو کیا آئے گا علم انسان باہر سے لیتا ہے باقی مخلوق اندر سے لے کر آتی ہے اب آپ کے لئے میں نے آیت پڑھی یا میں نے اپنی ذات کے لیے بھی کہ لا تعلمون شیعہ کچھ نہیں جانتے تھے ساری مخلوق کے لیے آئے سناتا ہوں رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے اس کا زندگی کا علم دیتا ہے اور ان کا علم صحیح ہوتا ہے اب میں نے آپ کو مثال دینا بکری کو کورمہ کھلا کے دکھا دو شیر کو گھاس کھلا کے دکھا دو شوگر والا چاہے ڈاکٹر ہو چاہے مولانا ہو اس کے آگے مٹھائی رکھو بیکھو کھاندہ ہے کیا نہیں کھاندہ چاہے وہ بیگم صاحب ہو چاہے وہ میاں صاحب ہو ذرا شوگر رکھو سہی آگے مٹھائی رکھو سہی یہ ہمارا شوگری بیٹھا ہوا ہے سب سے زیادہ میٹھا کھاتا ہے یہ اور اپنے آپ کو تسلیق ہے دیتے ہیں ایک گولی وقت کھا لماں آج ترہے کلومیٹر پیدل چل لماں گیا حلوہ نہیں شڑنا کہ انسان اپنے جاننے کے خلاف بھی کرتا ہے جو جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے جو صحیح جانتا ہے اس کے خلاف بھی کرتا ہے جو غلط جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے تو انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ اپنے صحیح علم کو سیکھ کر بھی اس کے خلاف شکا ہے میں نے ایک پر چھوٹی سی مثال دے تھی دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں کو کہتا ہے سگرڈ نہ پیوی آجے رات کو آپ بیٹھے وہ کاشل آ رہے ہوں تو آگے علم دو طرح کے ہیں بچوں جو انسان سیکھتا ہے وہ دو طرح کا علم ہے ایک علم وہ ہے جو میری ضرورت ہے میرے اس چند دن زندگی کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے کہ ہم غیروں کے غلام نہ بنیں ہم اپنے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہم اپنے علم کے پیچھے خود جان کھپاتے ہیں ایک دور تھا کہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے عربی کا جاننا لازمی تھا چونکہ سارے علوم کیمسٹری عربی زبان میں تھا لیکن یہ تو پدر من سلطان بودھ ہو گیا قصہ پارینہ ہو گیا اس کو آج میں کیا دو رہا ہوں اب ایک علم ہے ضروریات زندگی کا ایک علم ہے مقصد زندگی کا ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے مقصد زندگی کا علم کیا ہے جو قرآن میرے رب نے اتارا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جو میرے رب نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي جو میرے رب نے کہا تَفْسِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِي جو میرے رب نے کہا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِلْحَزْلٌ جو میرے رب نے کہا تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابًا فُسَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْعَانًا عَرَبِيًا لِقَوْمَ يَعْلَمُونَ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ فَعَارَذَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ جو میرے رب نے کہا تَنزِيلٌ مِّمَّن خَلَقَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْأَرْشِسْتَوَى لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْرَى جو میرے رب نے کہا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله جو میرے رب نے کہا كي كتاب تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله جو میرے رب نے کہا اِذَا تُلِيَتَ عَلِيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانًا میں کتنی آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ میرے رب نے قرآن کی عزت اور عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے تو علم دو حصوں میں ہے دونوں کا بچوں سیکھنا ضروری ہے مقصد کا علم بھی آتا ہو اور ضروریات کا علم بھی آتا ہو کسی ایک سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے ضروریات علم ضروریات زندگی کی علم میں جانور انسان برابر ہیں جانور کو اپنی غزہ کا پتہ ہے جانور کو اپنے پرہیز کا پتہ ہے جانور کو اپنے دشمن کا پتہ ہے جانور کو اپنے دوست کا پتہ ہے اس علم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں برابر کے شریک ہیں جو مقصد زندگی کا علم ہے وہ انسان کا امتعاز ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے وہ نبیوں کو پہچانے وہ آخرت کو پہچانے دنیا کا بے سوا تو نہ پہچانے تمہارے جیسے چند بچے کشتی کی سہرک میں چڑ گئے تو وہ ملہ سے پوچھنے لے کہ چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے وہ ذکر پتر میتہ نہ آئی آج سنے ہیں انہیں کہا تیری عدی زندگی گئی دوسرے نے کہا چاچا تجھے فیزیکس آتی ہے کہ پتر میتہ آج ہی نہ سنے ہیں کہ تیری عدی زندگی گئی تیسرے نے پوچھا چاچا تجھے سوشیالوجی آتی ہے کہ بیٹا میتہ آج ہی نہ سنے ہیں کہ تیری عدی زندگی گئی اتنے میں موج اٹھی تو ملہ نے پوچھا پتروں تیرنامی سکھیا ہے وہ اکھن لگے کوئی نہیں سکھیا کہ پتروں میری عدی گئی توڑی ساری گئی تو میرے عزیزو اگر آپ میرے نبی کا اتارہ کا علایہ و علم نہیں سیکھو گئے تو تمہاری ساری گئی اس علم کا جاننا بھی ضروری ہے اس علم کی تحقیق ریسرچ بھی ضروری ہے لیکن یہ میں حوانیت سے اوپر نہیں دے جاتا ہم اور جانور اس میں برابر ہو جاتا تھے موسیقی موسیقی